السلام علیکم جی میں ہوں سباریہ رحمان دیکھیں آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے جہاں کہیں ہیں خیر خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظوں امان میں رکھے مقتولہ سارا کے جسم سے شاہ نواز کے علاوہ ایک اور شخص کی امگلیوں کے نشانات ملے ہیں سارا کے موبائل فونز کا جو ڈیٹا ہے وہ ریکوور کر لیا گیا ہے قتل کے وقت فارم ہاؤس پر ایک بھی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں تھا سارا اور شانواز کی چیک سے پتہ لگتا ہے کہ سارا کو روحانی طور پر بھی ٹریک کیا گیا سارا کو ڈمبل مارنے سے پہلے بے ہوش کرنے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے کوئی نشاور دوا بھی دی گئی ہے بڑے حیران کن کشافات سامنے آئے ہیں جس کی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گی سارا کے جسم سے فونزک ریپورٹ میں شانواز کے علاوہ ایک اور شخص کے انگلیوں کا نشانات بھی ملے ہیں یہ انگلیوں کا نشانات کس کے ہو سکتے ہیں کیونکہ شانواز کا یہی کہنا تھا کہ قتل کے وقت وہ سارا کے ساتھ فارم ہاؤس پر اکیلہ تھا اس کی کسی نے بھی معاونت نہیں کی اور جو شانواز کی والدہ سائی بہا ہے ان کے کانوں تک تو آواز بھی نہیں گئی تھی تو پھر یہ دوسر شخص کون ہے جس کے انگلیوں کے جو نشانات ہیں وہ سارا کے جسم سے ملتے ہیں ذرائع کے مطابق سارا پر تشدد سے پہلے اسے زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی یا بے ہوش کرنے کے لیے کوئی دبا دی گئی یہ بھی پوسیبل ہے کہ سارا کو پہلے زہر دیا گیا اور اسے اگر وہ ریکوور کر گئی یا زہر کے اثر میں جتنا وقت لگا شانواز جو ہے وہ مکمل طور پر در کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے ڈمبل مار کر اسے قتل کیا یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بے ہوشی کی جو دبا ہے وہ جب مکمل طور پر اثر اس نے نہیں کیا یا شانواز نے در کے مارے دوا کو مکمل طور پر اثر انداز بنانے کے لیے سارا کے سر پر ڈمبل مارے اور اس کے بعد جو ہے وہ گبرہت میں آ کر جب وہ مر گئی تو کس طرح سے بے دردی سے جو ہے وہ اس کی لاس اٹھا کر ٹب میں پھینک دیا اور پانی کھول دیا اس کے بعد شانواز کے بقول اس نے خود اپنے والد کو اگاہ کیا جبکہ سمینہ شاہ جو کہ شانواز کی والدہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ شانواز نے مجھے بتایا اور میں نے ایاز امیر کو جو ہے وہ فون کیا تھا اس کے علاوہ جی سارا کی جسم پر ایک خاتون کی انگلیوں کے نشانات بھی موجود ہیں شانواز کا کہنا تھا کہ قتل کے وقت وہ اکیلا تھا لیکن سارا کی جسم سے ملنے والے نشانات کچھ اور ہی بیان کر رہی ہیں قتل کے وقت سمینہ شاہ ہی فارم ہاؤس میں موجود تھی یہ بات تو کلیر ہے کیونکہ سمینہ شاہ پہلے دن سے جو بیانات دے رہی ہیں اس میں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ملازمہ کو ڈینگی ہو چکا تھا وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھی مالی جو ہے وہ بھی دیر سے آتا ہے اس کے علاوہ اتنے بڑے فارم ہاؤس پر کوئی بھی ملازم نہیں ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے جی کہ ایک ایسا فارم ہاؤس جس میں بیٹے کا کمرہ ماں کے کمرے سے اتنا دور ہے کہ ایک لڑکی جس کا بے دردی سے جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے جس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے چیخنے کی آوازیں بھی سمینہ شاہ کے کانوں تک نہیں پہنچتی لیکن جو فرنزک ریپورٹ ہے وہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سارا کے جسم پر ایک اور انگلیوں کے نشانات بھی موجود ہیں جو کہ غالباً یہ سمینہ شاہ صاحبہ کے ہو سکتے ہیں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ بھی possible ہے کہ سمینہ شاہ نے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنی بہو کو تشدد کا نشانہ بنایا اور جب یہ دیکھا کہ اس کی جان جو ہے وہ اس تشدد میں جا چکی ہے تو کس طرح سے ڈرامے بازی کر کے سارا کی جو ہے وہ لاج کو ٹھکانے لگایا گیا اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک اور ڈراما کیا گیا کہ سمینہ شاہ نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پھسایا ہے سارے کے فون کا ڈیٹا ریکاور کر لیا گیا ہے چیٹ سے پتا چلتا ہے کہ شاہ نواز نے سارا کو مکمل طور پر ٹرپ کیا چیٹ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شاہ نواز کی نانی یہ جو پیر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے کہ شاہ نواز جو ہے وہ پیروں پر بڑا یقین رکھتا تھا اور شاہ نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے پیر صاحب نے بتایا تھا کہ زندگی میں جب بھی تم سارا نامی لڑکی سے ملو گے تو فوراں اسے شادی کر لینا شادی میں دیر مت کرنا سیم سین جو ہے وہ سارا کے ساتھ بھی ہوتا ہے شاہ نواز کو بہت اچھے سے معلوم تھی کہ سارا مذہبی رجنات بھی رکھتی ہے اور سارا جو ہے وہ پانچ فرق کی نمازی بھی ہے اسلام سے کافی قریب ہے تو چیٹ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شاہ نواز کی نانی نے سارا کا ہاتھ دیکھ کر کہا کہ تمہارے لیے بہترین شوہر شاہ نواز جو ہے وہ ثابت ہوگا اسے پوری شادی کر لو اور شاہ نواز کا ہاتھ دیکھ کر کہا کہ سارا جو ہے وہ تمہارے لیے پرفیکٹ میچ ہے سارا جو کہ مذہب سے بہت قریب تھی تو اسے روحانی طور پر بھی ٹرائپ کیا گیا وہ روحانی طور پر ٹرائپ ہوئی اور تین ماہ میں لاکھوں روپے سارا سے بٹوئے گئے پانچ فرق اور سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے جب فارم ہاؤس پر ایک بھی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں تھا آج کل جو کہ اسلام آباد جو کہ سیف سیٹی کہا جاتا تھا اب سیف سیٹی نہیں رہا جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں آپ ایک چھوٹی سے چھوٹی شاپ پر بھی چلے جائیں کسی گارمنٹس کے دکان پر چلے جائیں میڈیکل سٹور پر چلے جائیں کسی کیشن کیری پر چلے جائیں غالباً لوگوں نے پانچ فرق مرلے کے گھروں میں بھی سیکیورٹی کے لیے کیمرہ لگا رکھی ہیں لیکن یہ کیسے پاسیبل ہے کہ چالیس کنال کا فارم ہاؤس ہے اور فارم ہاؤس آپ کو پتا ہے کہ کتنا اس کا بڑا جو ہے وہ رکبہ ہوتا ہے ایک فارم ہاؤس دوسرے فارم ہاؤس سے لنک بھی اتنا نہیں ہوتا اس کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ چالیس کنال کا جو فارم ہاؤس میں ایک بھی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں تھا یا یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ جان بوس کر نہیں لگوائے گئے کیونکہ شانواز جو کہ لڑکیوں کو ٹریک کرتا تھا لڑکیوں سے دوستیاں کرتا تھا لڑکیوں کو اس فارم ہاؤس پر لائے کرتا تھا سارا کو بھی جب ان باتوں کا علم ہوتا ہے سارا اس سے پوچھتی ہے اور بکوک سمینہ شاکری کہ ان کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر پر ہوتا کیا رہتا ہے سارا دن شانواز کی مشکلوں میں جو ہے وہ انوارڈ رہتا ہے کہ اس قسم کی اس کی ایکٹیوٹیز ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ان کا بیٹا کس طرح کی جو ہے وہ حرکات کرتا رہتا ہے تو یہ بھی وجہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی نالگائے گئے ہو یا یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ سارا کے قتل کے وقت جان بوس کر گھر کے تمام سی سی ٹی وی کیمرہ فارم ہاؤس کے تمام سی سی ٹی وی کیمرہ وہ اتار لیے گئے ہو اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ تک ضرور پہنچاؤں گی مجھے دیجئے کا اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ